اچھا کریں گے ہمارے ساتھ مہمانوں کا یہ پینل جڑا ہوئے تو چلیے سب سے پہلے آپ کا ان سے تعروف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میزر محمد علی شاہ جو کہ رکشہ وشش سگے ہیں جڑے ہوئے ہیں سر آپ کا بہت سفاغت ہے اور ان کے ساتھ یہ ڈاکٹر محمد امین جو کہ پورو راجنائک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ کا بہت سفاغت ہے تو شربات میزر محمد علی شاہ صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس طرح سے اب کاؤن شروع ہو چکا ہے چناؤں کو لے کر کے اور یہ جو تیاریاں ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں اماریکہ میں اور نہ صرف اماریکہ کے لوگوں کی ہی بلکہ پورے وشو کی نگاہیں اس اماریکہ میں ہونے والے رازپتی پت کے چناؤں میں ٹکی ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ویش پک ستر پر یدھ بھی چل رہے ہیں اور جو تمام اہم مددے ہیں وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں اور سب سے خاص طور پر سب سے اس بار میں ایک سوال اور بھی آپ سے لینا چاہوں گی سر کہ دیکھیں جس طرح جب جو بائیڈن جب رازپتی پت کی انہیں کرسے ملی تھے جب وہ رازپتی پت پر بیٹھے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ٹرمپ کے سمرتھک تھے وہ اماریکہ میں بھاری ہنسا بھی دیکھنے کو ملی تھی تو یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ دیکھا گیا پشنے چناؤں میں تو کیا اس بار بھی اسی طرح کی تصویریں دیکھیں جا سکتی ہیں یا پھر اگر ٹرمپ چناؤ جیتے ہیں یا پھر کملا ہارس چناؤ جیتے ہیں دونوں کے اگر مد نزر دیکھیں گرما جی ابھی بہت دلچسٹ بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے پوری دنیا کی انکہ ہے اس کے ساتھ میں کون ہوگا کاملا ہارس یا ڈاللڈ ڈرمپ اور دیکھیں بعد اسی جو اندینڈ ڈائیسپورا ہے امرکہ میں وہ سکتا ہے وہ کاملا ہارس کیلیے وہوٹ کریں لیکن ووٹنگ کے بل اس لئے کیونکہ وہ اندین اوریجن کی تھی اس لئے نہیں ہوتی ووٹنگ کا کئی تاری چیزیں لگاتے ہیں اب دیکھئے جو کینڈیڈز ہیں ان کو دو سا ستار لیکٹوریل کاریج ووٹ چاہیے ان میں اب اپنی پولز کے تحت فیلحال تو کاملا ہیرس لیڈ کر رہی ہیں اور یہ ایلیکشن جو ہیں یہ ان کے نرنے ہوتے ہوئے گا جب سوئنگ ستیٹس سوئنگ ستیٹس جیسے کہ اریزونا نیوارڈا ویسکونسن پیلسویلیا پیلسویلیا نورٹ کارلینا جوجیا ان پر ٹیڈ ہوگا اب چار میلے سے ساتھ سوئنگ ستیٹس میں کاملا ہیرس لیڈ کر رہی ہیں لیکن دو ایسی ستیٹس ہیں جہاں پہ کاملا ہیرس کا نہیں ہے زکر کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہوا الگ ہو اور جو ریپبلکن کانڈیڈیٹ ہے ڈانالڈ ٹرم وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک یا دو جو گراؤنڈ ستیٹس ہیں اور بلکل تقریبا نیک ٹو نیک ایک ٹائی طریقے سے ہو رہی ہے اور اس میں یہ زبردست فرق پڑے گا کیونکہ جو ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے محول جیسے کہ روس اور یکرین کی جنگ چل رہی ہے اس پہ بہت فرق پڑے گا کہ امریکن الیکشن سے اس پہ اثر پڑے گا اسرائیل کے اندر ایران لیبنان ہزباللہ حمس کا جو ہو رہا ہے جو فلاہ جو ستیٹس ہے اس پہ فرق پڑے گا جو ورلڈ ٹریڈ ہے اس پہ نرنے کرے گا تو بیسکلی امریکہ میں یہ کیول امریکن الیکشنز ہی نہیں میں مان رہا ہوں گے دنیا بھر میں اس سے فرق پڑے گا جیسے آپ نے خوب فرمایا کچھ ٹائم پہلے کہ اس سے یہ نرنے یہ کئی سائی چیزیں اس میں تیہ ہوئیں گی اس میں گرمہ چلی ٹھیک ہے سر محمد امین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ اب دیکھیں جس طرح سے ابھی محمد امین صاحب کر رہے تھے کہ جس طرح سے جو ایمیز تھی ٹرمپ کی اس سے اس بار پوری طرح سے بدلنے کی جو کوشش سے ہیں وہ دیکھی گئی ہم نے انہیں دیکھا ویٹر کے طور پر برگر بوائی کے طور پر ہم نے انہیں دیکھا ان کی جو تصویریں سامنے آئیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کچھڑے کی گاڑی کو بھی ڈرائب کر رہے ہیں تو نیا جو ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش سے ہے وہ بھی ٹرمپ کی طرف سے دیکھی جاری تو اب ایسے میں کیا لگ رہا ہے کہ جو مجبوتی ہے جو تمام اہم مددیں ہیں اسے پوری طرح سے مانج کرتے ہوئے ٹرمپ اس چناؤ میں آگے آئے ہیں دیکھیں اب بلکل آپ نے سر سہمایا فرمایا اور میں محمد امین صاحب کی بات سے سہمت ہوں بلکل انہوں نے جو بولا کہ انڈین ڈائیسپورا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے سمجھانے میں وہ دکھت بھی ہوگی میں یہ کہا تھا کہ انڈین ڈائیسپورا ہے امریکا میں جن کو خاص طور سے مطلب ہوگا کہ امریکا میں کیا چل رہا ہے تو ان کو اس بات سے کنسرنگ تو ہے کہ ہندوستان کی سے رشتے کیا بنائے کشمیر میں کیا کیا لہوں نے اور مولی صاحب سے رشتے کیا بنائے بلکل اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حالانکہ کیونکہ وہ انڈین اوریجن کی ہیں تو امریکن ڈائیسپورا کو ایک سوفٹ کن ہوگا ان کے لیے لیکن at the same time کہ بل انڈین اوریجن کی ہونے کی وجہ سے ہی ووٹ نہیں دیا جا سکتا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا اس کے بعد تو مطلب یعنے کے جو انڈین ڈائیسپورا ہے ان کو ایک طریقے سے لگے گا کہ psychologically کہ وہ انڈین اوریجن کی ہیں لیکن انہوں نے خاص رشتے سے برائے نہیں ہے کہ میری سرکار سے جی میں منتا ہوں یہ بات اب ایک اور بات اگر ہم کہیں نکی ہیلی نے بولا ہے کہ 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 ڈانلڈ ٹرم بہتر چوئس ہوئیں گے کاملا ہری سے یہ ابھی بھی آیا ہے ان کا بیان نکی ہیلی کا اور جو اوال اوفیس ہے دو دار پچیز کی کون سمبھا دے گا یہ بہت ضروری بات ہے اب کاملا ہریس نے مشیگن چرچ میں سندے کو کل کی بات ہے یہ بولا ہے کہ یہ بھگوان نے امریکہ کو ایک ڈیوائن پلان آفر کیا ہے جو کہ سٹرونگ اناف ہے جو کہ ڈیویڈ ڈیویڈ کو گیل کرے گا یعنی کہ ایک طریقے سے انہوں نے بولا کہ ڈانلڈ ٹرم ڈیوائیڈ کریں گے اور وہ گیل کریں گے تو ڈانلڈ ٹرم نے تو اس طریقے سے کاملا ہریس اور ڈانلڈ ٹرم کے بیچ میں یہ ٹکر کا ماملہ ہے برابر کے ٹکر ہو رہے گی اس کے اندر اور یہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا اس بار کے یویس ایلیکشن بہت زیادہ دلچسپ ہیں کیونکہ جو بائیڈن پریزنٹ جو بائیڈن نے تو اپنا پیک آؤٹ ہو گئے تھے انہوں نے ریس میں سے کاملا ہریس جو وائس پریزن نے ان کو سمال دیا تھا کہ بھئی اب آپ سمال اب جو ریپبلکان نومنی ہے دونڈ ٹرمپ صاحب اب یہ بہت زیادہ جتنا میں کہہ ہوں جتنا ہم دیکھے یہ سب کے درشکوں کو سمجھنے کے میں کہہ دوں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑا رومانچک دلچسپ ہوتا ہے لوگ کام چھوڑ دیکھتے ہیں ویسے ہی اس بار کا امریکن ایلیکشن ہوگا کیونکہ یہ سدھارن اور نومل ایلیکشن ہر بار کی طرح نہیں ہے اس بار کئی ساری چیزیں کئی ساری چیزیں کہ یہاں پر ہوئے گا جی کہ جس طرح سے ہماریکہ سب سے بڑی ارثویوستہ والی کنٹری ہے تو ایسے میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام لگاتار جو آکڑیں ایسے کسی کو لے کر بھی پورو نومان نہیں لگایا جا سکتا ایسے ایسے بھی ہو سکتی ہیں تو ارثویوستہ اگر ہم بات کریں تو اگر کملا ہاریس راستپتی بنتی ہیں تو کس طرح کی ستھتیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گے اور اگر ڈانالل ٹرمپ راستپتی بنتے ستھتیمٹ تو انہوں نے سوائف کر لیے ہیں اس سمر میں اور جو اگر ان کو یہ دن مائن بین شعر بولا ہے تو فک نیوز بیان ان کا یہ تکیب کیونکہ بیان بازی فک نیوز بہت چلے گی مہا پہ اب جو ہرس اور ٹرمپ کی لڈائی ہے جو ووٹ کے لیے وہ وائر پول میں جائیں گے اور دیکھیں ایلیکٹرولک بیٹل ہے وائز پریدن کملا ہرس اور دون ٹرمپ کے بیچ میں وہ تو وائر پول کا ہی اس کملا ہرس سات سال کی ہیں اور دیموکراتک پاری کی ہیں اور جیسے کہ آمیر نے بتا ہے کہ یہ آخری election ہو تو آخری election میں پوری داند بھے سب جان لگا دیتے ہیں تو دیکھیں فائٹ تو اس میں ہے اس میں کوئی شکری بات نہیں مگر بہت زیادہ اس میں رنے ہوگا کہ جو جو بائیڈن صاحب کی جو فیلیر رہ چکے ہیں وہ پیگی بیک ہوئیں گے ٹرانسر ہوئیں گے آتوماتک کی کیونکہ پارٹی وہی ہے تو کملا ہرس کی طرف بہو فیضائے پوری ڈان ٹرم کے فیور میں ہے یا کملا ہرس کے فیور میں ہے تو وہ ابھی بہت زیادہ پریمیچور ہوگا کیونکہ کل ایک ایسا بہت بڑا دلشایز دل ہوئے گا جب دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئیں گی اور ابھی بائی پول ہوگئے یا پری پول ہوگئے اس پریمیچور ہوگئے پریمیچور ہوگئے لیکن بلکل جیسے میں ایک جیسے بڑا اچھا جیسے جیسے بڑا جیسے سمجھے سپورٹ ہوگئے ریس ہوتی ہے دو سپرنٹر بھاگ رہے ہیں سو میٹر بلکل کٹا آدھو بھاگ اگر کسی نے دائیں دیکھ لیا بس وہاں ہو سکتا ہے ایک سکنڈ کی مار کھا رہے ہیں بلکل وہی شین یہاں پر کئی بار election ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی سپرنگ پاری یہاں پر کچھ نہیں جا سکتا ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو امید کرنے یہاں پر آیا یہ یہ کیسے ہو گیا اور بہت لوگوں پر پر ہو سکتا ہے کچھ گربڑ ہو 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 سکتا ہے کوئی بھی ہو اور یہ تو وہ والی بات ہوتی ہے کوئی بھی جو ہارتا ہے وہ بعد میں اقیوز کرتا ہے کہ چیٹن 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 یہ اکثر ہوتا ہے ہم لوگو لگتے ہیں بھولتے ہیں خاص طور سے کہ یہ چیٹنگ ہوئی ہے تو یہاں پر ابھی گرمہ جی سچ میں میں سب لوگ وہ نیل بائٹنگ ہوتا ہے یہاں پر رومانچک ٹائم ہے ٹھیکے ٹرہا ہے